یا ارے رنجنہ بیٹیا کہا کر دیا ارے رنجنہ مجھے مت روکی مجھے کام کر رہے دیجئے چھوٹے پہتا ہیں دھولے کو کس لے کا ساب ساب دو میں مجھے سے آرے اب بتا ہاں وعلی کوونی سپور چرنے سے روکا موسیقی 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 مابو جی بابی باہ مجھے مار مار کر گھر کا سارے کام کرواتی ہے ہای مجھے جھوٹے برتن میں کھانے کھلائی ہے ہوری سکول جانے سے منہ کر دی میں اس لئے کالیج نہیں گئی پیتا جی رج کلیا حرام جا دی کتنی ہمت سنا رنجل آبو جیہا موسیقی 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 یا مالک آج میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں پرماتما کہ جب بھی میں ڈیوٹیز گھر واپس آیا کرتا تھا بابو جی کو خوشا حال دیکھتا تھا لیکن میں آج یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ بابو جی سر جھکا کر بیٹھے ہیں مجھ سے کوئی گلتی ہو گئی ہے یا کہ گھر والے نے کچھ کہا ہے اس بات کو میں بابو جی سے پوچھتا ہوں کہ اکھر بابو جی بات کیا ہے بابو جی کے چیلوں میں بیٹی راہل کا پڑا لیکن بابو جی میں آج آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں بیٹ جے بابو جی میں بتلا رہا ہوں موسیقی 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 پیتا جی آخیر بات کیا ہے کہ جب بھی میں دیوٹھوز گھر واپس آئے کرتا تھا آپ کو خوشحال دیکھتا تھا لیکن میں آج یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ آپ سر جھکا کر بیٹھے ہیں مجھ سے کوئی گلتی ہو گئی ہے تو بات کیا ہے پیتا جی ایسا کونہ بات نائن رہے دیکھا رہل بٹوا دور سے آئی ہے دیوٹی سے آئی ہے تھکا مانا ہے چلا گھر پہ کھانا پینا کھائی لیا ایک جہاں بیٹھ کے بات چیت ہو تو ساری بات بتائی بابوچھی گھرہ یہاں ہو تو کھانا کھاؤں گا اور پانی پیوں گا لیکن میں سب سے پہلے آپ کی اداسی کا کارل جاننا چاہتا ہوں ایسا کونہ بات نائن رہل بٹوا بابوچھی آپ اس وقت مجھ سے کوئی چھپا رہی ہو نائن رہل بٹوا بابوچھی یہ دیکھر نہیں بتاؤگے کی بات کیا ہے تو آپ کو آپ کی اس بیٹے رہل کی قسم میں آپ کو ساری سے بتانو کیا بات ہے بابوچھی بیٹھا جی رہل بٹوا جب کا سمدھر آئی کے پوچھتا ہے رہل بٹوا سنا اپنے گھرے کروئی بتاواتا ہی رہل بٹوا کرنا کیا جاتے بابوچھی اپنے گھر کی روئیاں نہیں چھپے اپنے گھر کی روئیاں نہیں چھپے کام من مانی تیری موسیقی 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 راہل بٹوہ جب ہم گھر میں آئے دیکھیں رنجنا بٹیا کالیج نے آئی گئے رہی رنجنا بٹیا جھوٹا برطن دھو ادرائی ہم کے رنجنا بٹیا آج کالیج کا ہے ناہی گو بٹیا رنجنا بٹیا ہم سے روی روی بتاوائی لیکن انہی توہار پتنی راجکلی گھر کے سارا کام کرواوت ہے چھوٹا کتا کے کھانا کھلاوت ہے او کالے جنائی جائے دیت راہل بٹواد بابو چھیک اس راجکلی کے مجھے کہ میرے ڈیوٹی چلے جانے کے بعد وہ گھر میں منمانی کرتی ہے بہن رنجنا سے برطن دھولواتی ہے کھانے میں جھوٹا بھوڈن دیتی ہے یہاں تک کی کالے جانے سے منہ کرتی ہے اور گھر میں آپ کا یہ کہاں نہیں کرتی پتہ جیگ آپ جنتہ مت کریے میں گھر آگیا ہوں ابھی راجکلی کو بولا کر اچھی طرح سے سمجھا دے رہا ہوں دوبارہ کبھی بھبیس میں سی گلتی نہیں کریگی اپنے پتنی راجکلی بولو آئی کے اور کادر سے سمجھا ہے بجھا دے رہا ہوں لیکن رہا ہوں مارا پیٹر جی رہا ہوں کیسی باتیں کرے ہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا آپ چلئے آرام کریں ٹھیک ہے رہا ہوں آج ہم کا پنچائز میں جائے بڑی اچھی بات ہے پتہ جی لیکن سام ہونے کے پہلے پہلے آپ گھر واپس چلی آئیے گا ٹھیک ہے اچھا پڑاں خوش رہا خوش رہا بیہاری لال آہا بھیا چھوڑت کھوڑت کلی کہا ہے اسے چتنی چلدی ہو سکے میرے پال بھولا لاؤ بھیا اگر آپ جزوات مہاں پر موڑ سہین آئی ہے تو ہمارے موڑ سہین آئی ہے گھر ایک روائیہ دیکھ کے ہم بھاؤ جی کو بولاؤ اجاب بلکہ بھاؤ جی کو ہمیں ہی سو بولاؤ بھاؤ راج کلی ہاں جی رہا موسیقی کعبی آئی نمسٹری کعال بھاؤ جی کعی خوش رہا ہے کعی خوش رہا ہے اے پھاؤ تو کا پتہ ہی نہ ہے نہ بھائیہ یہاں ہی جب دیکھا تب ٹی بی پچھر ممس ترہبو بھائیا یہاں جوان جوان سمال لیا ہے کہ کون کون سمال لیا ہے بنارہ سے توکہ برے سالی لیا ہے اچھے ستہریہ سے لمکہ لیا ہے لیا 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 5 کلو کاجو 5 کلو بادام لیا آئی رہا، ستہریہ آئی الالد ترمہcjon آئی آئی چلا خ بوشی بھائی سوامی رضی کے چلوں میں رات کلو باوجود شکروں موسیقی 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 بابو آئیں اگر بابو کہاتا ہے دلہن ہے کھڑی رہا تو کھڑی رہا اگر بابو کہاتا ہے دلہن یہ بیٹھ جات بیٹھ جا اگر بابو گھر ایک شیان صد سے آئیں اگر بابو کہاتا ہے دلہن چلا ہی اولر یاد اولر یا بابو جی یہ کہیں گے جو کچھ کہہ رہا ہے نالا کہیں گا اب ہم کہا تہی بھائی یا بھاؤ جی اولرہین نیہورہین بائٹھ ہی نا تگھرے کے کام کا ہشہ ہوئے بیہاری لاز تو جتنی باتیں کرتا ہے ساری بادلا پیٹ کر بولتا ہے کیا بتاؤں راجگیلی کیا بتاؤں میں کسی کام سے سہر پٹنا آیا تھا سوچا کہ کچھوں دور میرا گاہ پریم نگر پڑتا ہے چلو گھر بھوماؤں بابو جی کے چلوں کو آسیرواد لے آؤں بہر رنجنہ کو دیکھاؤں اور ساتھ ساتھ تم سے بھی ملاقات کراؤں لیکن گھر آنے کے بعد میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ گھر میں ناٹک مچا رکھی ہو اچھی بات نہیں ہے نا دیکھو میرے ڈیوٹی کو وقت ہو گیا ہے میں اپنی ڈیوٹی پر جا رہا ہوں کیا آپ ڈیوٹی آپس جا رہے ہو یہ بتاؤں اتنا دن ہم کا آواز جات ہو ہی گیا نہ کبھو یہ گھنٹا بولا نہ بتیا نہ نگاہ رہ درکھا ہمارے جیے میں کیا گزلتا ہے میں ہن جانتا ہی ہم تمہارے ہارے دکھ درد کو سمجھ رہے ہیں لیکن کیا کروں مجبور ہوں اس نوکری سے بھائیہ صحیح کہتا ہے لیکن وہ آدھا کرتا ہوں کہ اپکی بات آپ کی بار آؤں گا تو یہ ایک ہفتے کی چھوٹی لے کراؤں گا بھائیہ صحیح کہتا ہے بھاؤ جی نوکری سے مجبور ہے یہاں نوکری یہاں شوکری نوکری دیکھیں شوکری کیا بتاؤں یار بیہاری بھائی جب ڈیوٹی سے گھار آتا ہوں اور آج کے لئے کو دیکھتا ہوں کچھ نائٹ ہارڈ بولا جاتا ہے نائٹ ہارڈ کہا چھوٹی ہمارے سمجھ میں آگی نائٹ پھال کہا چھوٹی راج کے لئے موسیقی